حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں بہت بڑے عالم تھے محدث بھی تھے بہت بڑے صوفی اور بزرگ بھی تھے ان کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ان کے سامنے ایک عبر چھا گیا اور اس میں سے چمک ظاہر ہوئی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس کے اندر سے آواز آنے لگی آواز کی طرف متوجہ ہوئے تو اس آواز میں ان سے کہا گیا کہ آپ کی عبادت آپ کا زہد ریاضت آپ کے مجاہدات سے ہم بہت خوش ہو گئے اس لیے آپ سے نماز معاف کر دی جاتی ہے انہوں نے یہ سنتے ہی سوچا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف نہیں ہوئی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور ریاضت کا جو حال تھا وہ سب کو معلوم ہیں تو میرے سے کیسے معاف ہو سکتی ہے لہٰذا یہ دراصل شیطان کی آواز ہے پھر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا یہ پڑھنا تھا کہ وہ عبر جو نظر آ رہا تھا اور اس کے اندر سے چمک ظاہر ہو رہی تھی وہ دھوئے کی شکل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئے حضرت سمجھ گئے کہ دراصل شیطان کی آواز تھی پھر کچھ دیر بعد اسی طرح ہوا اور اس کے اندر سے کہا گیا کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا حضرت نے فوراً اس کے جواب میں فرمایا کہ میرے علم نے نہیں میرے خدا نے مجھے بچا لیا دیکھا آپ نے کہ علم انسان کی رحم نمائی کرتا ہے لیکن بچانے والی ذات تو اللہ ہی کی ذات ہوتی ہے اگر خدا بچانا نہ چاہے تو وہ عالموں کو بھی گمراہ کر دے جیسے بہت سے ہو جاتے ہیں حضرت شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے ساتھ ایک اور واقعہ بھی پیش آیا کہ آپ ایک مرتبہ بڑی شدت سے پیاس محسوس کر رہے تھے حضرت رحمہ اللہ نے جنگلات میں کئی سالوں تک زندگی گزاری ریاضت کے لیے مجاہدات کے لیے تو اس زمانے میں پانی ایک دفعہ نہیں ملا بڑی شدت کی پیاس لگ رہی تھی دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا اسی وقت ایک ہاتھ ظاہر ہوا اور اس ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو سونے یا چاندی کا تھا اور اس کے اندر پانی بھی تھا اور آواز آ رہی تھی کہ آپ کے لیے یہ جنت سے بھیجا جا رہا ہے آپ اس کو لیجئے استعمال کیجئے حضرت نے سمجھ لیا کہ یہ شیطان کی مکاری ہے لہذا لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا حضرت کو یہ بات کیسے سمجھ میں آئی کہ یہ شیطان کی مکاری و ایاری ہے یہ بات سمجھ میں آئی شریعت کے علم سے کیونکہ یہ سونے اور چاندی کا گلاس تھا اور سونے اور چاندی کا استعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ممنوع ہے آرام ہے ناجائز ہے دنیا میں رہتے ہوئے جنت سے وہ چیز دی جائے جو خود شریعت کے اندر حرام ہو یہ کیسے ہو سکا ہے شیطان نے بہکانے کی کوشش کی لیکن حضرت سمجھ گئے لا حول ولا قوتہ پڑا تو شیطان کہنے لگا کہ آپ کے علم نے آپ کو بچا لیا حضرت نے فرمایا علم نے نہیں بلکہ میرے خدا نے مجھ کو بچا لیا تو اس طرح علم رحنمائی کرتا ہے جس کی وجہ سے شیطان کے مکر کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے آمین یا رب العالمین